ہی گائز کٹ مارننگ ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہو فرنٹس آپ سب آشا کرتی ہوں کہ سب اچھی ہوں گے بہت اچھی ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوں فیلال ابھی تو تو فرنٹس یہ جو ولوگ ہے تو یہ ولوگ نائٹ کا ہے کل نائٹ کا ہے تو کل رات میں اچانک سے میری طبیعت بگڑ گئی تھی تو مجھے بلکل ہوش بھی نہیں ہے یہاں پہ میں لیٹی ہوئی ہوں میرے پیٹ میں بھی بہت تیز درد ہو رہا اس کے بعد مجھے چکرانا لگا بہوشی سی ہو گئی تو مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب کیا کس نے شوٹ کیا جب میں دوسرے دن اٹھی نا تب پتا چلا کہ بابو نے میرے ویراتو نے ولوگ شوٹ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ میں انہوں سے بولتی رہتی ہوں کہ جب بھی مطلب کچھ بھی ہو میں نہ شوٹ کر پا ہوں تو آپ لوگ شوٹ کر لینا اسی لئے اس نے کر لیا تو یہاں پہ دیکھیں میں لیٹی ہوئی تھی تو انہوں ویرات نے ہی ڈیڈا کو اپنے کال کر کے بتایا کہ ممہ کی طبیعت بہت زیادہ کراب ہے تو پھر وہ دیکھیں یہاں پہ میڈیسن لے کر آئے ہیں اور میڈیسن نکال کے دے رہے ہیں تو پری بھی اس میں ہے گھر پہ لیکن وہ شاید پڑھائی کر رہی ہے اور ویرات کو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ساتھ رہتا ہے اور مجھے کچھ بھی دکت ہوتی ہے نا جسے لگتا ہے کہ مجھ سے کہیں جیدہ دکت میرے ویرات کو گئی وہ بہت جیدہ پریشان ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہو میرے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے کہ جلدی سے اٹھ کے دوائی کھا لوگی ممہ بلکل ٹھیک ہو جائے تو دیکھیں بس یہاں پہ انہوں نے لا دی ہے دوائی اور دوائی میں بتاؤں یہ دیکھیں بڑے بڑے سے کیپسول جیسے ہیں نا تو میں دوائی نہیں کھا پاتی ہوں مجھے کھانے میں نا گلے میں بہت مطلب دکت ہو جاتی ہے اس لیے لگتا ہے بہت بڑی ٹیبلٹ ہے تو ویرات ہنسی بھی اڑاتا ہے دیکھ کے کہ میں ٹیبلٹ نہیں کھا پاتی میں جو ہوں تو کیا کرتی ہوں کہ ایک ایک ٹیبلٹ کھا کے کھاتی ہوں چھوٹی چھوٹی سی اتنا ہوتی ہے تو دو کھالوں ورنہ میں ایک ایک ہی کھاتی ہوں تو بس دیکھیں یہاں پہ میں نے کھا لیا ٹیبلٹ اور اب میں کچھ دیر یہاں پہ بیٹھی لیکن اس کے بعد دوائی کا اثر ہوا تو مجھے بہت جو چکر آیا اور پھر پتہ نہیں مجھے کی میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چاہلا صبح جب اٹھی تب مجھے پتہ چاہلا تو یہاں پہ دیکھیں مارننگ کا ٹائم ہے اور آج پری ویرات کی چھوٹی ہے اسکول کی تو میں یہاں پہ کاٹنے کے لیے بیٹھی ہوں سبزی تو یہاں پہ میں پرول علو بنا رہی ہوں اور اس سمیں مجھے طبیعت میں کافی صدار لگ رہا ہے مطلب اندر سے مجھے ٹھیک فیل ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو جب ٹھیک ہے تو پھر میں بنا لیتی ہوں کھانا اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہو کہ کمرہ بھی آپ کو اتم ساپ سا دکھ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پہ سارا کام جو ہے تو میرے ہزبن کر چکے ہیں اور آج میں سو کے بھی دیر سے اٹھی ہوں کیونکہ کچھ تو ویکنس ہو گئی اور کچھ جو ہے تو دوائیوں کا اثر ہو گیا تو میں رات میں کب سوئی مجھے ہوش نہیں تھا اور صبح جب اٹھی تھا مجھے لگا کہ میں آج کتنے دیر تک سو گئی تو بس بس جب اٹھی ہوں تب یہ ٹھیک لگی تو میں نے کہا چلو کچھ کام کر لیتے ہیں ورنہ یہ تو منع کر رہے تھے کہ کھانا بھی رہنے دو میں باہر سے لے ہوں گا تو میں نے کہا کتنا انسان کر سکتا ہے باہر سے لے کے آئے گا اور ابھی ویسے بھی پورا کام انہوں نے جھاڑو لگائی ہے پوچھا لگایا ہے اور جو بھی برطن وغیرت ہے نا سب انہوں نے ہی دھوکے رکھے ہیں تو اب میں نے سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑا جتنا مطلب ہاتھ پر چلاوں نا اتنا اچھا ہے کیونکہ شریر تو ہمارا ویسے بھی بہت آلسی ہوتا ہے جتنا ہم آلس کر کے پڑ جاتے ہیں نا تو شریر کہتا ہے کہ اور لیٹ جو اور لیٹ جو تو بس وہی ہے کہ اب آلس نہیں کر رہی ہوں تو بیسے سچ بتاؤں تو اندر سے حمد بلکل بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کروں لیکن میں نے کہا نہیں اگر میں کروں گی نہیں تو پھر صرف شریر نہ ٹھیک اور صرف گھر کے ہی کام نہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں جیسے کہ اب میں ویڈیو وغیرہ بھی نہیں شوٹ کر پاتی ہوں ولوگنگ والا ویڈیو تو میں بھلے ہی روز نہ ڈالوں لیکن جو ہیر سٹائل کا ہے وہ میں روز ڈالتی ہوں مجھے ڈالنا ہی ڈالنا ہوتا ہے نہیں ڈالوں گی تو اس پر پرابلم آ سکتی ہے تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوتا ہے اور سچ مانئے میرے ہزبنٹ جو ہے نا تو میرا بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ میں مطلب یوٹیوب پہ کام کر کے پیسہ کمارے ہوں اس لئے کرتے ہیں ایتا نہیں ہے بہت سے لوگوں کا کہنا سوچنا یہی ہوگا لیکن ایتا نہیں ہے وہ ہمیشہ میرا سپورٹ کرتے ہیں یوٹیوب پہ میں کام آج کچھ سمیسے کرنے لگی ہوں کمانے لگی ہوں ورنہ پہلے تو میں گھر میں ہی رہتی تھی اور کچھ بھی نہیں کرتی تھی لیکن تب بھی وہ میرا پورا سپورٹ کرتے تھے کہ مطلب گھر کا جو بھی کام وغیرہ ہوتا تھا اگر میرے طیبیت خراب ہے تو وہ کر لیتے تھے تو دیکھیں یہاں پہ سبزی وغیرہ بن گئی ہے اور آپ کو چلیے دکھاتے ہیں کہ میرے ہزبنٹ آپ کیا کر رہے ہیں باہر بالکنی میں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ دھول رہے ہیں کتنے دھیر سارے کپڑے بچوں کے سکول کے ہیں گھر کے ہیں تو سارے کپڑے بٹو نے دیکھا کپڑے گندے تو بولی ڈڈا سے اپنے کی دیکھیں ڈڈا کتنے سارے کپڑے گندے ہیں تو بس وہی دھونے میں لگ گئے اور یہاں دیکھیں وراد کی بدماشی کیسے چیئر کے اوپر چیئر رکھے بیٹھا ہوا ہے تو یہاں میرا کھانا بھی بن چکا تھا اس کے بعد دیکھیں یہ والا ایریا آپ کو دکھ رہا ہوگا دیوال پہ تھوڑا سا میں نے کچھ کر رہا ہے یہ میں آپ کو کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی پورا اس کا ٹوٹوریل کی اس میں کیا میں نے کیسے دیوال کو ڈیکوریٹ کیا ہے فیلال یہاں سے میں یہ سامان جو رکھا ہوگا یہ سب ہٹا لیتی ہوں یہاں پہ میں کھالی جگہ مل گئی تھی مجھ کو تو میں یہاں پہ ہائرسٹیل بنا لیتی تھی لیکن اب یہاں سے ہٹا رہی ہوں کیونکہ میری جو ڈائننگ ٹیبل ہے نا وہ تین مہینے سے قریب باہر پڑی ہے آج کل آج کل ہو رہا تھا باہر کو مطلب آپ سمجھ سکتے ہو گھر سے باہر نہیں مطلب کی بالکنی میں رکھی ہوئی ہے تو یہ لگا نا کہ باہر پڑے پڑے کیونکہ دست وغیرہ آتی رہتی ہے تو یہ لگا کہ آج کسی بھی طرح سے کر کے اس کو اندر کر دیں گے تو اس کو یہاں پہ ہی ڈائننگ ٹیبل کا ہی ایریا ہے یہاں پہ ہی رکھی تھی تو اب یہاں سے اس کو میں ہٹا رہی ہوں اس کو ہٹانے کے بعد ایک تینشن دماغ میں الگ سے ہو رہی ہے کہ اب میں یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل رکھ جائے گی تو پھر میں ہائرسٹیل کہاں پہ کروں گے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے مطلب کچھ اچھا کرو تو کچھ دماغ میں تینشن بھی آجاتی ہیں جیسے میرے لیے یہ تینشن بہت بڑی ہے کہ میں ہائرسٹیل کہاں بناؤں گی کیونکہ ہائرسٹیل بنانے کے لیے تھوڑا سا الگ کا لکھ چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ہائیڈ بیک گراؤنڈ ہو تو مطلب جسے کی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے تو بس پھر میں سوچا چلو ابھی جیسے دستے کر کے اٹھاتے ہیں پہ اتنا بڑے گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ دیوال پہ میں ارجسٹ کروں گی ہائرسٹیل کروں گی اور اگر یہ کام آج نہیں کروں گی تو پھر یہ مطلب رہی جائے گا تو دیکھیں اسی کونے میں میں اپنی ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں یہاں پہ پہلے فلاور پورٹ بغیرہ رکھا تھا اور ایک میں نے میرر رکھ رکھا تھا جس میں کہ میں اپنا پیچھے سے ہائرسٹیل دیکھ پا اب میں نے یہاں سے سب ہٹا دیا ہے اور یہی سائیڈ میں میں لگا لی رہی ہوں یہ رکھ میری کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے اپنا پورا ہائرسٹیلنگ کا سامان رکھ رکھا ہے جس سے کہ میں جب بھی کروں تو مجھے وہ ایک ہی ٹائم پہ مل جائے بار بار ایسی دھار تو رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ کوئی سامنے پہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے اور یہ میں نے خریدے ہی اس لئے ایک میں نے کچن میں رکھ رکھی ہے اور دوسری میں نے اپنے یوز کے لئے یہاں پہ رکھ رکھی ہے تو چلیے میرا یہ ایریا بھی ہو گیا کہ میں یہاں پہ ہی کروں گی اور پھر دیکھیں میرے ہزبن تو ٹیبل اٹھا کے لے گائے ہیں یہ نیچے کا حصہ ہے جو کی جس کے اوپر کانچ والا لگ جائے گا تو ابھی دیکھیں یہ لے کر کیا ہیں اس کو پورا نجھاڑ پوچھ کر ہم صاف سے کر کے تبلہ ہیں اور اب یہ دیکھیں میرر اس کے اوپر کا جو گلاس ہے وہ بچے کو ساتھ پکڑ کے لے کر گئے مجھے تو بلکل چھونے ہی نہیں دے رہتے نہ یہ نہ بچے کی مطلب آپ کچھ کرو کیونکہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس لئے آپ بیٹھو ہم لوگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بچے بھی میرے مجھے بلکل بچوں کے سامان ٹیٹ کرتے جیسے کی میں ممہ نہیں ہوں میں بچہ ہوں تو اس طرح سے ٹیٹ کرتے یہ لوگ مجھے تو دیکھیں بس یہاں پہ لگ گیا اس کے بعد میں نے جو ٹیبل ہے میں نے سائٹ میں لگا دی ہیں چیئر دو اور اس کو میں نے فکس کر دیا کیونکہ ہم چاری لوگ ہیں کھانا کھانے کے لئے اس پر بیٹھیں گے تو صرف چار لوگ بائی چند جب کوئی آ جاتا ہے نہ تب ٹویبل جو ہے تو تھوڑا سا آگے کیچ لیتے ہیں باقی میں نے اس کو پیچھے کر دیا ہے تاکہ یہ اس پیس بھی مطلب میرا خراب نہ ہو اور اس کا مجھے ابھی یوز بھی نہیں رہتا ہے تو بس دیکھیں اس طرح سے میں نے لگا دی ہے ٹیبل اور یہ دیکھیں بھی رات میرا لگا ہوا احساسات کی مممہ کو نہ کرنا پڑے یہ دیکھیں اس طرح سے اس نے لگا دیا یہاں پر ٹیبل اور باقی پھر میں نے ٹھیک ٹھا کر دی اپلاور پوٹ ویگرہ سب ٹھیک سے ارجسٹ کر دی ہیں کی کون سا مجھے کہاں پر رکھنا ہے اب دیکھیں فرچ یہاں پر کام تو رہو نے سب کر دیا لیکن موسم دیکھیں کتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارے پلانٹ بینوں نے دھو دی ہے تو اب کتنے سندر لگ رہے ایک دم ساف ساف اور یہ پہلے نا اندر کے سائٹ اکھے تھے ادھر کے سائٹ تو اچھے سے اس میں پانی اور ہوا نہیں ہو پا رہا تھا اس وجہ سے یہ ایک دم مرچہ ہے مرچہ سے لگ رہا تھا اب بہت اچھے لگ رہے دیکھنے میں اور دیکھیں آج کتنی محنت کر کے انہوں نے نا پوری بالکنی ساف کر دی کونہ کونہ ایدم ساف ہو گیا ہے یہ سب ہی انہوں نے اوپر چڑ چڑ کے پورا اچھے سے کپڑے تو آپ دیکھیں سکتے پورا جو یہ سٹینڈ ہے کپڑوں سے بھرا پڑا ہوا ہے اتنا سارا کپڑت ہویا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ سب سکھائی کریے تو آج میری تربیت نہیں چھتی تو آج انہوں نے یہ سب بھرا ہے دیکھیں اتنا سارے باہر کپڑ دھو کے ڈال لے کے بعد یہ ہے ٹیبل ٹیبل نہیں چیئر کے کور ہے تو یہ کافی گندی ہو گئے تھے کیونکہ باہر ڈسٹ میں تھے تو اس کو انہوں نے الگ والٹی میں بھوگو دیا تھا اور اب یہ دیکھیں سب ہاں سے دھو رہے ہیں اور میں نے کہا کہ ابھی میں دھول کے ڈال دوں گی تو بولیں نہیں تم چھوڑ دو میں ہی کر دے رہا ہوں تو دیکھیں اس دوسرے کی کتنا زیادہ میرے سپورٹ کرتے تو پھر میں لے کر کہیں میں نے کہا اب آپ چھوڑ دو میں کم سے کم فیلا دیتی ہوں تو بولیں چلو ٹھیک اچھا تمہارا من ہے تو تم فیلا دو دیکھیں بس ابھی بہت زیادہ اس میں پانی ہے کیونکہ مشین میں تو ڈالا نہیں ہے تو میں نے ایسی چیئر میں نالی کے پاس رکھ دیا ہے جس سے سارا پانی نچھوٹ جائے گا تو بس دیکھیں اس طرح سے آج میرا پورا گھر گرست دی جانا میرے ہزبن نے سمحل رکھی ہے تو چلیں یہ لے بلوکویں پینٹ کرتے پسند آیا تو لائک کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کس کس کے ہزبن اس طرح سے بی بی کے بیمار ہونے پر پورا گھر سمحل لیتے ہیں با بائی